مہینہ روان محرم الاحرام اچھا کہنے اور اس کی پلیدیت کی حمایت کرنے میں لگ جاتے ہیں یعنی وہابیاں موڈرن اہل حدیث غیر مقلدین ایمہ مگر مقلدین یزید ودیگر خوبصہ ہیں یزید کو اچھا ثابت کرنے میں اتنی حد پار کر جاتے ہیں کہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی زبان دراز کر جاتے ہیں کبھی اس پلید کا بڑا مرتبہ بتا کر اس پر جہنم کو لازم کرنے والے کام یعنی قتل امام حسین و قتل حضرات صحبہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ ودیگر سنگین جرائم پر پردار ڈال کر اسے جنتی بتانے کے ناپاک کوشش کی جاتی ہے کبھی تو اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ لگا کر اس کے فسق و فجور اور آدات بدکت چھپانے کے مضموم کوشش کی جاتی ہے یعنی اگر کوئی یزید کہتے تو کوئی گناہ بھی دے کوئی حرجہ نہیں ہے اور یزید رحمت اللہ لے گئے تب بھی کوئی گناہ کبھی اسے حدیث بشارت جس میں فرمایا گیا اس امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے بحری سفر کر کے شہر قصر پر حملہ کرے گا جنت کا مستحق ہوگا پخش دیا جائے گا اس روایت کے تحت یزید کو لاکر تاریخ کو پس پشت کر دیا جاتا ہے جس لشکر میں وہ تھا ہی نہیں اسی میں اس کو لازم کر کے زبردستی اسے اس بشارت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے بقالت شاریح بخاری میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یزیدیوں کو اتنا جان لینا چاہیے کہ اس بشارت کے مستحق کے لیے تین شرط اس روایت سے لازم ہوتی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شہر قیسر پر حملہ کریں اب یہاں بعض قسطنطنیہ مراد لیتے ہیں حالانکہ اس حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر ہی نہیں بدینہ قیسر مذکور ہے اس کا ترجمہ ومطلب کسی لغت کی کتاب میں قسطنطنیہ نہیں قیسر کے حدود سلطنت کا کوئی بھی شہر مدینہ قیسر ہو سکتا ہے دوسری شرط یہ کہ وہ پہلا لشکر ہو جو اس شہر پر حملہ کریں جبکہ قیسر کے شہر پر سب سے پہلا حملہ خود حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں آٹھ ہجری جماد الاولہ میں ہوا جس کا نام غزوائیں موتا ہیں اب اگر کوئی زد ہی کرے کہ مدینہ قیسر سے مراد قسطنطنیہ ہی ہے تو زد کا کوئی علاج نہیں مگر امام اعیدی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ خاص اس زد کا عداج بھی موجود ہے حدیث کی یہ بشارت اس لشکر کے لیے ہے جو سب سے پہلے حملہ کرے گا اور جس لشکر میں یزید شریک تھا وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا پہلا لشکر نہیں تھا پہلی بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بتیس ہجری میں ہوا دوسری بار فورٹی تری ہجری میں تیسری بار فورٹی فور یا فورٹی سکس ہجری میں اس طرح چوتھے یا پانچویں بار کے قسطنطنیہ کے جنگ میں فورٹی نائن ہجری یا اس کے بعد یزید قسطنطنیہ کے جنگ میں شریک ہوا اور پھر تیسری شرط کہ وہ لشکر بحری سفر کر کے حملہ کرے حالانکہ یزید خشکی کے راستے سے گیا تھا تو واضح ہوا کہ یزید پہلی بار کے حملے میں بلکل شامل ہی نہیں اور نہ ہی وہ بحری راستے سے گیا اب یزیدی ہی بتائے کہ حدیث بشارت کا مستحق کا کیسے وہ قرار پائے گا یزید کے یہ حمایتی صرف اپنے آپ کو یہ حقیقت میں حدیث کو ماننے والا فرقہ کردانتے ہیں پھر یہ اس حدیث شریف کو کیوں نہیں مانتے جس سے یزید کی مضمت واضح ہوتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام ابو بکر بن ابی شہبہ رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں ایک روایت درجہ فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا اس روایت کو غیر مقلدوں کے محدث لاسانی جناب البانی نے ہی حسن قلر دے دیا بلکل انہی الفاظ اور اسی طرح کے مضمون کے ساتھ چند مزید روایت موجود ہیں جس میں بنو امیہ کی اس شخص کے حوالے سے فرمایا گیا یقال لہو یزید یعنی اس کا نام یزید ہوگا ان غیر مقلدوں کے گروہ میں سے ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو صلفی تو کہتے دکھائی دیتے ہیں پر حقیقتاً صلف جو موقف یزید کے معاملے میں رکھتے ہیں وہ تو ظاہراً اس کے مطابق نہیں امام زہبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تاریخ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو پھر اسے بیس کوڑے مارنے کا حکم دیا صلف تو یزید کے لیے امیر المؤمنین جیسے کلمات پر ہی راضی نہ تھے مگر ایک سلفی توقع اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی عنہ جیسے تاریخ کلمات لگا کر اسے تابعی کہنے کی کوشش میں بدمست ہے حیرت ان لوگوں پر بھی ہوتی ہے جو انہا اہل حدیثوں کی اتنی کھلی یزیدیت کو دیکھ کر بھی ان لوگوں کو نہ ہی کچھ کہتے ہیں بلکہ کہنے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے یا پھر اس طرح کی بولی اٹھا لیتے ہیں کہ ثبت چھے سب برابر ہیں ہمیں نہیں معلوم کون حق پر ہے وغیرہ سلح کلی اصولوں سے اپنی لاعلمی ثابت کرنے میں بڑے آگے نظر آتے ہیں اس طرح کے بدمذہبوں کو چونکہ اپنے یزید سے پیار تو اٹھائے اللہ تعالی ان کو قیامت میں اسی کے ساتھ بس ہم اہل سنت امام حسین کے شہدائی ہیں ہمارا نعالی یہی ہے کہ ہم حسینی تھے اور ہے اور رہیں گے اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ رب تعالی قیامت کے دن ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اٹھائے